راہل گاندھی ان دنوں جہاں بھی جاتے ہیں ایک ڈائلوگ ضرور بولتے ہیں کہ میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں چناو ہو ان کی کوئی اور پبلک میٹنگ ہو یہ بات ان کے لبز پر ان کے ہوتھوں پر ضرور ہوتی ہے اور اب بی جے پی نے ان کو جواب دیا ہے بتایا ہے کہ راہل گاندھی کی کانگریس پارٹی کی اس محبت کی اصلیت کیا ہے بی جے پی کے سانسدوں نے راہل گاندھی کو چٹھی لکھ کر ادھارنوں کے ساتھ بتایا ہے اور یہ چٹھی جنہوں نے لکھی ان میں سے ایک سانسد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سواگت کرنا چاہتے ہیں بی جے پی کی سانسد پونم مہاجن جی کا پونم جی آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر اور آپ کی یہ چٹھی میں نے پڑھی پوری نو پنوں کی چٹھی ہے اس میں اتنے سارے ادھارن آپ نے دیئے ہوئے ہیں راہل گاندھی کہتے ہیں محبت کی دکان کھول رہا ہوں آپ نے کہا کہ یہ محبت کی دکان ہے یا نفرت کا میگا مال ہے جی بلکل ہے آپ نے ابھی شروعات میں کہا کہ راہل گاندھی جی جہاں جہاں جاتے ہیں وہ اپنے ایک ڈائیلوگ ضرور کہتے ہیں کہ محبت کی دکان اس ڈائیلوگ پہ میں پیچھے بولنا چاہتی ہوں کہ یہ محبت کی دکان بولنے والے نفرت کے سوداغر ہے یہ ہر وقت پیڑھی دھر پیڑھی نفرت کی سودے بازی کر کے ہی راجنیتی کر چکے ہیں اور اس کے تتھیوں کے روپ سے ہم نے یہ بہت بڑی چٹھی لکھی ہے جو 1948 سے لے کے اب تک ان کے پریوار سے اور ان کو سنمانت رکھے ہر پریوار کے سدیسے کو کیونکہ وہ پبلک جنتہ میں اسے چنکے آئے ہیں لیکن جب انہوں نے ہر کسی کی راجنیتی ہر روپ سے نفرت کے سوداغر کے روپ سے کی ہے تو محبت کی دکان ایک بہت بڑا ہسے آسپت ڈائیلوگ وہ کرتے ہیں سب سے مہتو پوڑا بات اس میں یہ دکھتی ہے کہ جب آپ وشو میں بھارت کو bright spot دیکھا جا رہا ہے آج وشو میں ہر کوئی جن نیتا موڈی جی کو مان رہے ہیں بھارت جس روپ سے ایک leaf rock کی طرح آگے بڑھ رہا ہے ایک اڑان اوچی لے رہا ہے آج اس بھارت کے خلاف آپ خود بھارتی ہو کی نہیں اس پہ بھی مجھے چنتہ لگتی ہے اس بھارت کے خلاف آپ وشو میں جا کے بری باتیں کہتے ہیں اس لئے محبت کی دکان نہیں نفرت کے سودا گرے کہیں پہ بھی جا کے نفرت کا سودا ہی کرتے ہیں میں چٹھی میں اتنے سارے تتھی ہیں آپ نے کہاں ادھارن میں نے ادھارن تتھیوں کے ساتھ اور یہ تتھی کوئی مینے منگھڑت نہیں بنائے ہیں یہ اتحاس ہے اور میں ہر وقت کہتی ہوں جب تک آدمی اتحاس نہیں سمجھے گا وہ کونسی محبت کی دکان اور کوئی بھوشش کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو شیک چلی کے سپنے ہی ہو سکتے ہیں شیک چلی جیسے اپنی ہی رسی کٹوا دیتے ہیں اس روپ سے ہی شیک چلی کے طرف ردھان منتری بننے کے سپنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ادھارن دوچاری اس میں مددو پہ ادھارن دینا چاہتی ہوں 1948 ہم سب اہنسا وادی ہیں اور اسی وچاروں کو لے کے چلتے ہیں اسی ہمارے باپو کی جب ہتیا ہوئی اس کے بعد باپو کے انترم سنسکار کے بعد مہاراشٹر میں ہزاروں مراتھیوں کی کانگریس نے سپورٹ کیے ہوئے ہزاروں مراتھیوں کی ہتیاں کی گئی وہ کیا تھا وہ آپ کی نفرت کی سودے آپ نفرت کے سوداگر تھے اس لئے سودے بازی آپ نے نفرت کی آپ اس کے بعد چل کے 1950 میں جائیے لوہ پورش جنہوں نے بھارت کو سواتنطرتہ کے بعد ایک ساتھ کیا اکٹھا کیا وہ ہمارے لوہ پورش سردار واللہ بھائی پٹیل ان کے انترم سنسکار میں کیا ہوا تتھے اور ادھارانوں سے میں کہنا چاہتی ہوں تبکہ تتکالین پردھان منتری ہمارے سب کے پنڈت نہرو جی انہوں نے کہا اپنے منتری منڈل کو اور راشترپتی کو بھی کہ آپ نے جانا نہیں چاہیے چلو راشترپتی جی نے کہا کہ میں بالکل جاؤں گا کیونکہ لوہ پورش کا اپمان تو ہمیں نہیں ہوگا 1966 میں آپ دیکھیں گے وہی میں صرف پریوار کیسے نفرت کی سوداگر کے ایک ایک تتھے میں بتانا چاہتی ہوں ہندو سوامیوں پہ صرف لاتھی چارج نہیں ہوا گولیاں چلی ان کو زمین پہ گھسیٹا گیا ان کو مارا گیا اس روپ سے ابھی 25 جون کو ہم امرجنسی دے پہ دھیان دیتے ہیں جو کالا دینیس دیش کے لوگ تنتر کا اس 1975 میں امرجنسی کیسے ہوئی یہ محبت کی دکان سے ہوئی یہی نفرت تھی ان کی پردھان منتری تب کی تتکالین اندرا گاندھی جی کی کہ جو دیش کا یوہ لوگ تنتر پہ وشواس کر کے سرکار پہ جب سوالیا نشان کھڑا کر رہا تھا اس دیش کو یوہ کو جیل کے اندر بند کر دیا اور میرے پتاجی بھی اس میں تھے 18 مہنا ایک یوہ باہر نہیں نکلا کیا تھا یہ یہ آپ کی محبت کی دکان تھی اسی محبت کی دکان کے تتھےوں کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہوں 1984 میں جب آدھنے پردھان منتری شری اندرا گاندھی جی کی ہتیا ہوئی ہتیا کے بعد سکھوں کا نرسنہار ہوا اتنا نرسنہار ہوا کہ تب ہی کہ اس کے بعد بنے ہوئے یوہ پردھان منتری شری راجیو گاندھی جی نے کیا کہا ایک بڑا پیڑ گرتا ہے تو زمین ویسی بھی دہلتی ہے زمین ہل جاتی ہے آپ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ وہی دن ہے نا جب آپ کے کانگریز کے راشتری ادھیاکش باتھروم میں پکڑے گئے کیونکہ ماتا جی کا کوئی سن نہیں رہا تھا یہ وہی نفرت کے دکان ہے یا محبت کے دکان ہے کہ اس محبت سے ہمارے دیش کے سمویدھان کے پتا ہمارے ڈاکٹر بابا سہب امبڑکر کے ساتھ ہر وقت ہر طریقے سے راجنیتی کھیلی گئی ان کے ہی پریوار کے لوگوں نے تتھیوں کے ساتھ ہم نے دکھا ہے ان کو 1990 میں بھارت رتنے کے لئے رکنا پڑا لیکن پریوار میں سب کو ریوڑی اممان کیا یہ آپ کی محبت کی دکان ہے یہی تو نفرت کے سوداگر ہے وہی جو ادھیادیش تھا جو ادھیادیش پردھان منتری تبھی کے منمون سنگ جی نے لیا سوپر پی ایم شری راحل گاندی جی نے پھاڑ کے اس کے چتھڑے کر دیئے کیا یہ آپ کی محبت کی دکان ہے ایسے انگنت تتھیوں کے ساتھ میں وچار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی میں کانگریس کو یہی پوچھنا چاہتی ہوں محبت کی دکان کا آپ ارث بھی جانتے ہو مطلب محبت کا آپ کا وچار مطلب نفرت کیسے پھیلانا یہی ہے اور یہ پیڑھی در پیڑھی راج نیتی نفرت سے چل رہی ہے آپ نے بہت ساری باتیں اور اس چٹھی میں بہت ساری ہے میں کوشش کروں گا کچھ ایک کی ہم لوگ اور ڈیٹیل میں بات کریں دیکھیں راحل گاندی ایک بات کہتے اب انہوں نے ہم گاندھی کو پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اور بی جے پی آر ایس ایس نریاندر موڈی یہ گوڑ سے کو پوچھنے والے لوگ ہیں اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مہاتما گاندھی کی ہتیا کے بعد مہاراچ میں بہت سارے لوگوں کے ہتیاں ہوئی یہ بات صحیح ہے کون سے گاندھی نہیں میں ماف کریے کون سے گاندھی راحل گاندھی جی کہہ رہے ہوں گے سونیا گاندھی کے وچاروں کے ہیں راحل گاندھی کون سے گاندھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ وہ خود اپنے تتھیوں کے روپ سے آگے میں کہہ رہی ہوں 1948 میں کیا ہوا کبھی کسی چیز کی گاندھی پریوار نے مافی مانگی ہے ماف کریے میں آپ کی سوال کو وہاں پہ کاٹ رہی تھی کیونکہ جب ایسی کوئی دیکھیں وچاردھارا کا ویروہ نہیں ہوتا یہ لوگ تنتر ہے بھارت کا لوگ تنتر ہے جو ابھی کا ہمارے لوگ تنتر کو جو طاقت دیئے وہ سمویدھان نے دیئے اور آپ کو بھی سمویدھان نے طاقت دیئے لیکن آپ کچھ بھی گنت بولتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے اس کو آپ محبت کی دکان کہتے ہیں آپ اہنسا وادی ہے تو اتنے سالوں سال آپ کے تین چار پیڑیوں کے پریوار نے جب ہنسا کی کبھی راجستان میں آپ جا کے دیکھئے دلت پریوار پہ ابھی کتنی ہنسا ہوتی ہے اور وہاں کے گرہ منترالے نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے ایسے میں آپ کو ادھارن دے سکتی ہوں جس سے ٹرائبل ہو سب جگہوں پہ جو شوشت ہے دلت ہے پیڑیت ہے کیا کیا ان کے ساتھ اپنے محبت کی دکان کی یا نفرت کے سودھا گر آپ بنے اچھا پورم جی چونکہ آپ نے یہ آروب جو ہے کیول کانگریس پارٹی پر نہیں بلکہ سیدھے سیدھے گاندھی پریوار پر لگایا اور نہرو جی سے آپ نے اس کی شروعات کرتے وہ دھارن دیا اس چٹھی کے اندر میں انہوں 1948 والا جو دھارن ہے وہی ابھی کوٹ کر رہا ہوں آپ کی چٹھی سے آپ نے کہا کہ گاندھی جی کے ہتیاں کے بعد مہاراشر میں خاص طور پر بہت سارے لوگوں کی ہتیاں کی گئی تھی وہ بھی ایک قسم کا پوگروم تھا اور اس کی چرچہ نہیں ہوتی یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے لئے نہرو جی کو ذمہ دار بتانا اور یہ کہنا کہ نہرو جی نے اس کو کہیں جسٹیفائی کیا تھا یہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا آپ نے اس میں کہا نہرو جی نے کہا کہ ہم ایک دفعہ گفلت میں پڑے اور اس زہر نے پھیل کر کافی ہندوستان کو نقصان پہنچایا آخر میں وہ زبردست صدمہ ہم کو پہنچایا کہ ہمارے دیش کے راشت پتہ ان کو ختم کیا اس کا ایک زبردست اثر دیش پر ہوا اور ہونا ہی تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پردان منتری نہرو ان کلنگز کو جسٹیفائی کر رہے تھے ہونا ہی تھا کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے آپ سارے آپ ہی خود پڑھ رہے ہیں میں تتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے وہ پتر میں آپ نے ہی کہا ہے انت میں یہی انہوں نے کہا ہونا ہی تھا جب بڑا پیڑ گرتا ہے تو زمین دہلتی ہے زمین ہلتی ہے یہ ہونا ہی تھا یہ ہونا ہی تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے سممان پوروک پنڈت نیرو ہمارے دیش کے پردھم پردان منتری ہے ان کا سممان رکھے اندیرہ جی کا سممان رکھے ہر کسی کا ہم سممان رکھتے ہیں پردان منتری نارندر مودی جی نے بھی کہا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس دیش کو آگے بڑھانے میں ہر پردان منتری ہر کارے کرتا ہر بھارتیوں کا سب کا اس میں ایک پرکار کی آہوتی ہے انہوں نے اپنی پرتی کیا ہے لیکن جب راجنیتک روپ سے آپ جب سوالیا نشان کھڑے کرتے ہو تو آپ کے سامنے میں پتتتھیوں سے لکھ رہی ہوں کیوں نہیں آیا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اتحاس جب تک اس دیش کا اجاگر نہیں ہوگا یہ اتحاس کیا ہوا ہے جو گاندھی پریوار نے اتحاس اپنے روپ سے چلا کے رکھا ہے وہ ہی اتحاس لوگوں کے سامنے آ رہا ہے بہت سارے ایسے ہسٹورین سے جو اتحاس تدھے ہیں ان سب کو دبایا گیا جو اتحاس تدھے ہیں جو ہسٹورین سے جو اس پریوار کی میں کہتی ہوں تھوڑے قریبی ہیں میں زیادہ دوشد بھاشا میں کہنا نہیں چاہتی لیکن وہ ان کے قریب ہیں ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں تو ان کے پریوار کے اتحاس کو لے کے اسی اتحاس کو دیش کا اتحاس دکھایا گیا ہے جب مہاتما گاندھی پنڈت نہرو ہر کسی نے دیش کی اس سواتندرتا موہم میں سب نے کام کیا تو سواتندر ویر ساورکر نے کیا پاپ کیا انہوں نے تو یہی اس دیش کی سواتندرتا میں کام کیا کیوں ان پر آپ کی اتنی نفرت کی سودے بازی چل رہی ہے اور ان کے ویروت میں آپ کہہ رہے کیوں اس وچاردھاروں کا سوالیا نشان کھڑا کرتے ہیں ایسی انگھنت باتیں میں بتانا چاہتے ہیں دیکھیں ساورکر کے بارے میں تو ان کا مانہ صاف ہے راہون گاندھی کا ایک کانگریس پارٹی کا کہ جس وچاردھارا نے گاندھی جی کی جان لی وہ ساورکر کی وچاردھارا تھی اچھا پھر ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیے ساورکر کے کے خلاف ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کیے اپنی چھپی کیوں سادھی کیونکہ اتحاس نہیں پڑا آپ نے دکت یہی ہے اس پریوار کا ان کا اتحاس صرف پریوار ہی ہے میں انگریزی میں ہندی میں سب یہ کہتی ہوں for congress گاندھی پریوار is politics and for گاندھی پریوار politics is their پریوار of congress so یہ جب private limited آپ وچاروں کو لے کے جارے مجھے دکھ لگتا ہے کہ آج congress کے ادھیاکش اور جن کو میں بہت سنمان پوروک مانتی ہوں ان کے بارے میں میں انہیں خط میں کچھ ادھارن دیئے ہیں میں کہنا نہیں چاہتی ہر وقت ٹپنی دینا نہیں چاہتی یہ ایسے سمات سے آتے ہیں ان کا تو اب سنمان نہیں رکھ پائے آپ محبت کی دکان کی بات کرتے ہیں یہی سارے تتھے میں آگے بڑھا رہی ہوں کسی کے ویرود میں یا کسی کا دیش کے کام میں آئی ہوئی آہوتی اور کام کا ہم سممان نہیں کر رہے ایسے نہیں ہے لیکن جب آپ باہر جا کے دیش کے خلاف بولتے پردھان منتری جی کے خلاف بولتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیڑی در پیڑی آپ کو کس پرکار کے سنسکار دے رہی ہے آپ نے اس چٹھی میں نہرو جی سے شروعات کی پھر آپ نے کہا اندرا گاندھی جب پردھان منتری تھی سنسد کے باہر سادھو سنتوں پر گولی چلائے گئی ان کا سنگھار کیا گیا پھر راجیب گاندھی جی کا سکھ رائٹس میں جب ان کا جو بیان تھا ہو آپ نے اس میں کہا ہے دیکھیں کانگریس پارٹی یہ کہتی ہے وہ پریوار ہے جس نے دیش کے لیے خون بہایا ہے اپنا خون بہایا ہے شہادتیں دی ہیں اندرا گاندھی جی نے دیش کے لیے قربانی دی راجیب گاندھی جی کی ہتیا کی گئی ایسے پریوار کے بارے میں یہ آروپ لگانا یہ اوچھی راجنیتی ہے نہیں نہیں ماف کریے ایک تو میرے شبدوں میں کہیں پہ بھی اور ہمارے ختم میں آپ کو کچھ اوچھاپن دکھائی نہیں دے گا کیونکہ کانگریس کی سلسکرتی ہوگی وہ ہماری نہیں ہے اور ان گاندھی پریوار کے روپ سے میں نہیں دیکھتے اس کو دیش کے پردھان منتری جی نے جنہوں نے دیش کو بنایا ہے جنہوں نے اس دیش کے لیے جان دی ہیں ان کو ہم سممان پوروک پرڑام کرتے ہیں لیکن جب آپ محبت کی دکان آپ وچار دھارہ کے ویروت میں لوگ تنتر کے ویروت میں جب باہر کی دیش میں جا کے ہاتھ جوڑ کے باہر دیش سے طاقت مانگتے ہیں اس سے پتہ چلتا نا کہ بھارت پر آپ کے جو پوروجوں نے جو جو اپنی زندگی دی اس بھارت کو آپ اس کا کتنا سممان رکھتے ہیں آپ چھوڑیے بھارتی جنتہ باتی گئے ان کے سممان کے بارے میں بات کریے آپ دیکھیں وشو میں بھارت کا ڈنکہ پیٹ رہا ہے وشو میں ہم بھارت کے لیے بھارت ایک برائٹ سپورٹ کی ہمیں یواؤں کو ایک اچھی نوکری چاہیے ان کے لیے ایک بہت اچھی opportunity چاہیے بھارت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے آپ پھر سے آتے ہو محبت کی دکان اور نفرت کی سعودے بازی کرنے کے لیے تو مجھے دکھ اس بات کا لگتا ہے یہ کانگریس کے یواؤں جو نیتا ہے مجھ سے تو 10-12 سال بڑے ہیں میں اپنے آپ کو یواؤں نہیں کہتے ہوں اپنے آپ کو یواؤں کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ان کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یواؤں ہیں یواؤں کے ساتھ رہتے ہیں آپ کونسے سنسکار یواؤں میں دے رہے ہیں آپ نفرت چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں آپ صرف دیش کو باٹ رہے ہیں وہ جاتی پر جاتی کے روپ سے آپ دیش کو دھرم کے روپ سے باٹ رہے ہیں آپ ان کے دیکھئے الگ الگ ایک statement امریکہ میں تک تک آج بھارت ایک ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کیا مرچی لگ رہی ہے راحل گاندی جی کو جب بھارت اچھا کر رہا ہے باہر جا کے آپ اپنا رونا کر رہے ہو یہ دکھ کی بات ہے سممان پوروک ان کے پریوار کو میں سممان دیتی ہے پریواریک روپ سے بھی کیونکہ یہ میری سنسکرٹی ہے لیکن جب آپ جنتہ سے چنکے آتے ہیں آپ لوگ تنتر میں چنکے آتے ہیں اور آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں تو یہ میرا بھی دائیتو ہوتا ہے اور آپ کا بھی دائیتو ہے ہمارے سوالوں کا آپ جواب دے پوروک جب یہ آپ نے کہا کہ آپ ان کے پریوار کو بھی سممان دیتی ہیں لیکن اس چٹھی میں تو یہ لکھا ہے کہ راحل گاندھی یہ بتائیں کہ وہ اپنے دادا فیروز گاندھی کی قبر پر آخری بار کب گئے تھے اس چٹھی میں تو یہ لکھا ہے کہ ورون گاندھی ان کو اپنی شادی میں نیوتا دینے کے لیے گئے لیکن راحل گاندھی پریانکا گاندھی ان کی شادی میں نہیں آئے جبکہ ورون گاندھی پریانکا گاندھی کی شادی میں شامل تھے یہ تو پرسنل باتیں پریوار کی باتیں معاف کریے میں پھر سے ایک بار کہہ رہی ہوں کہ ہم نے جو جو سانسد ہے جو جو جنتا سے چن کے آئے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے اور یہ کوئی پونم مہاجن نہیں کہہ رہی میں کوئی شادی میں نہیں گئی تھی یا میں کارڈ دینے نہیں گئی تھی یہ پونم مہاجن خوشون سنگھ کے ایک پترک سے ان کی لکھے ہوئے کتاب میں انہوں نے دیئے ہوئے تتھے اوپے بولی ہے یہ کوئی ہمارے جیسے ہم تین سانسد مل کے اور میں سنمان پورک کہنا چاہتی ہوں مینکا جی ہماری پارٹی کی سانسد ہے ورون جی ہے آج وہ بھارتی جنتا پارٹی میں اسی لیے ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی سوچ لوکتانترک روپ سے ہے اور وہ آگے بڑھ رہی ہے کیوں پھر کانگریس اپنے گھر میں پردھان منتری جی کے گھر پہ ان کے ماتر جی پہ ان کے پریوار پہ آپ کچھ بھی اوچھی ٹپنی کریں پردھان منتری جی کو گالیاں دے اسی سو گالیاں دیتے رہے لیکن ہم آپ کو آپ کے ہی پریوار کے سانسد ہے تتھیوں سے جو سوال پوچھے گئے آپ ہم سوال نہیں پوچھ سکتے یہ ہمارا حق کے سوال پوچھ رہا آپ جواب دے یا نہ دے لیکن پھر سے ایک بار کہہ رہی سنمان پورک سوال پوچھا ہے تتھیوں کے ساتھ پوچھا ہے یہ کوئی پونم مہاجن اپنی کہانی نہیں بتا رہی ہے اچھا آپ نے اس چٹھی میں یہ بھی ہے کہ کیسے کانگریس پارٹی نے امیٹ کر جی کا ترسکار کیا اپمان کیا کیسے انہوں نے سردار پٹیل کی بھومکہ کو نظر انداز کیا کبھی اتحاس میں ان کی اپلپدھیوں کو وہ درجہ نہیں دیا گیا اور ان دونوں ہی ہمارے نائکوں کو جو سممان ملنا چاہیے تھا بھارت رتن وہ کسی کانگریس پارٹی کی سرکار نے نہیں دیا وہ اور سرکاروں نے دیا یہ بات صحیح ہے لیکن کانگریس اس پر یہ کہتی ہے کہ مجبوری بیجے پی کی یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے آئیکنز نہیں ہیں یہ ان آئیکنز کو اپروپریٹ کرنا چاہتی ہے بس چورا لینا چاہتی ہے ماف کریے ماف کریے نہیں یہ پتہ نہیں کانگریس مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے گرانڈ ڈول پارٹی کی بدھی کو کیا ہو گیا ہے یہ کوئی کانگریس کے آئیکنز نہیں ہے یہ دیش کے آئیکنز سمویدھان پتا کو ہم مانتے ہیں آپ نہیں مانتے یہ پتہ چل گیا ہے آج بھارت کی جنتہ کو یہ پتہ چلنا چاہیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر کو کبھی بھی سنمانت نہیں رکھا کانگریس نے ان کو چناؤں سے ہرائے ہیں ممبئی سے ہوں میں ممبئی میں چناؤں لڑاتا میں جانتی ہوں ہم اس اتحاس تتھیوں سے پورنم نہیں کہہ رہی ہے یہ تتھیوں سے کہہ رہے ہیں اس بابا صاحب امبیڑ کر مطلب اتنی سارے کتابوں کا میں آپ کو ادھارن دے سکتی ہوں جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے اس ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر نے جن کو ہم father of the constitution کہتے ہیں سنویدھان کے پتا کہتے ہیں ان کا کہاں آدھر رکھا ہے کبھی فوٹو رکھی ہے کانگریس پارٹی کے مکھیالے میں کانگریس پارٹی کے مکھیالے میں پریوار کے ماف کریے پریوار کے سب نیتا گرن اور بھائی بہن چاچا بھتیجہ جمائی یہ چھوڑ کہ کانگریس کے آپ مجھے بتائیے دالن میں کبھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑ کر کا فوٹو انہوں نے بڑا کر کے لگایا ہو nominal بات کرنے میں بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ اتحاس تو بتائیے میں پھر سے ایک بار کہتی ہوں دیش کا اتحاس جس کو سمجھے گا نہیں وہ بھارت کو اس ورطمان سے لے کے بھوشہ کی اور لے جانے کے لئے وہ آدمی کر نہیں سکتا راحل گاندی جی کوئی بھی منگڑت اتحاس دے رہے ہے دیش کو گمراہ کر رہے ہے اور اس منگڑت اتحاس سے ہمارا بھوشہ کیسے ہوگا یہاں روکنا بہت ضروری ہے یہ یوہ دےش یوہاں کو پتہ ہونا چاہیے کی یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس بھارت کا اتحاس ہے اور کس پرکار سے ایک پریوار نے اپنے ہی پریوار کے اردگرد رکھا تو اس کا تو جواب ہمیں ملنا چاہیے نا لیکن آج ہی ان فاک کانگریس پارٹی کے ایک پرواکتہ سے بات ہو رہی تھی اور یہ بات ہم نے ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے بتائیے نیرو جی کی بات ہوگی راجیو جی کی بات ہوگی چلی ٹھیک ہے اندرہ جی کی بات ہوگی سونیا گاندی سے بھی بھارتی رنطہ پارٹی کو سونیا گاندی تو چاہتی اندیش پراثان کیا تو دیش نے ان کو اپنا لیا بس بی جی پی بات نہیں پچا پاری دیکھئے بات پچانا نہیں پچانا ایسے اس سوال کا جواب دینا بھی حساس بد رہے گا کیونکہ پھر سے سنوان گروپ سے ہمیں کوئی پراؤلم نہیں ہے سونیا جی سے وہ بہت کا دعور نیتا ہے آلہ کمان ہائی کمان اور کانگریس ہے اور آلہ کمان ہائی کمان ہی تین کرتی ہے وہ ادھیکشہ نہیں ہو کے بھی ان کے بینا مجھے لگتا ہے کہ کانگریس میں ایک پنہ یہاں سے وہاں نہیں جاتا ہے تو کانگریس پارٹی کا اپنا اندھرونی کام ہے لیکن انہوں نے پردھان منتری پد دے دیا اس کے پیچھے بھی مجھے نہیں کہتا پھر من گھڑت کہانیاں بنانا ضروری ہے دیکھئے ہر چیزوں کو تتھیوک کے ساتھ لے ہم سنوان پوروک سامنے رکھ رہے ہیں عبدال کلام جی کے ساتھ آپ نے جنتا جانتی ہے اور دیش جانتا ہے بس پریوار سے اردگرد ہے ہم نے یہ دیا ہم نے وہ دیا جنتا نے آپ کو پیار دیا اس کا تو آپ نے سمی دفتر کے اندر سممان سممان اتنی ہونے دیا گیا پرانم مخرجی جی کیلئے بھارت رتن دیا جا رہا تھا سونیا گاندی راہل گاندی اس میں شامل نہیں ہوئے اس لئے میں سونیا گاندی کا ذکر کیا دیکھئے یہ تتتھیوں سے اس لئے میں نے کہا ابدل کلام جی کو کہ ابھی میں کہنا نہیں چاہتی کہ پارٹی کے راشتری ادھکش کو کس روپ سے ان کا سممان رکھتے اور کس روپ سے پارٹی چل رہی یہ پورا دیش چانتا ہے اس لئے میں نے تتتھیوں کے روپ سے اس پتر میں لکھا ہوا ہے میں چھوٹی تھی یہ کہانی تو ہر کسی کو پتا ہے کہ راشتری ادھکش کے پہلی ہی میں کیونکہ ہم نشپک شروپ سے آگے بڑھتے ہیں آپ نفرت کے سوڈا گھر ہے تو ہم لوگوں کے سپنے پورن کرنے کے لئے یہاں پہ آئے ہوں ہیں تبھی آپ جو سوال پوچھو گے پھر ہمارے سوالوں کا بھی جواب دیجئے this is a democracy اس لوگ تنتر میں جب لوگوں نے لکھا اور اسی روپ سے بھارت کو دکھایا گیا لیکن یہ اتیاس جب ہم کہہ رہے ہیں یہ اتیاس تدنیوں نے لکھا ہوا ہے یہ ادھارنوں کے ساتھ میں پارٹی کے کوئی پدادی کاری نہیں لیکن آپ کے بنا کوئی بھی نرنے نہیں ہو سکتے آپ کرناٹک کے چناؤ میں جاؤگے تو جو آپ کہو گے وہی ستھ وچن پھر آپ کے آلہ کمان راہول گاندی جی کی آئے گی پھر تب ہی کرناٹک کے مکھے منتری تیہ کریں گے راہول گاندی کیا ہے راہول گاندی پارٹی کے ادھیکش نہیں اب سانسط بھی نہیں رہ گئے ہیں راہول گاندی ہر بات کو اتنی گم بھیرتہ سے نہیں لینا چاہیے تو راہول گاندی جو کہہ رہے ہیں چاہے دیش میں کہہ رہے ہیں اس سے اتنا وچلٹ کیوں جاتی ہے بی جی ویدیش میں جا کے بھارت کی چھوی خراب کر رہے ہیں دھارمک روپ سے راج نیتی ہمیں بتا رہے ہیں لوگ تنتر میں چاہیے وہ ہمیں سکھا رہے ہیں لیکن آپ بھارت میں آکے سکھاؤ نا اب بھارت کی پردھان منتری جی کی چھوی کیسے دوشت کر سکتے ہیں ویدیش میں جا آپ اتنے تل ملا گیا ہیں راحول جی بھارت میں آپ کو سمرت مل نہیں رہا ہے جی میں ایک بھاشن میں کہا تھا کشمیر کیلئے ایسی کوئی لے گیا تھا اور اس میں بہت بابال کیا تھا کانگریس سے یہی میں کانگریس کو کہنا چاہتی ہوں وہاں بھٹور رہے اور نفرت بات رہے ہو یہ دکھت کی وہی بات ہے میں تو راحول گاندی جی کو بہت سیریسلی لیتی بھی نہیں اور کبھی بھی آپ میرے بھرشنوں میں دیکھو گے سیریسلی لینا ضروری نہیں لیکن بھارت کا سممان وشو میں ہونا چاہیے اس کی ویروض میں بولنے والا آدمی یہ بھارت کے لئے لجہ سپد بات ہے پورم جی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لئے اور آپ چھتھی کے جواب میں اگر کانگریس پارٹی کی چھتھی آتی تو پھر آپ سمیلیں بہت دنیو